سمیٹ سیپٹر کا جو کیلنڈر ہی ہے ٹونٹی ون کا فرص ہافتہ بہت اچھا تھا اچھی گروہ رہی اور شاید ایسا لگ رہا تھا کہ آگے بھی گروہ کنٹینیو رہے گی ہمارا ٹیکنیکل سیٹ پہ بات کریں تو ہمارا ٹیکنیکل انیلس میں بھی 5 سے 6 آئیٹم جو ہیں وہ ٹاپک میں لگتا ہے کہ پرسن پرپارم کا سکتا ہے اسلام علیکم اسٹریجی سیڈیٹر ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں یوسف سعید آپ نے دیکھا کہ ہم اسٹریجی رپورٹ لیٹینیو کے روپر اپر اسپے ہم نے کچھ ویڈیو بنا رہے ہیں اور مجھ سمیت میرے کچھ کچھ ویڈیو نے دیفرینٹ سیکٹر کے اپر اور دیفرینٹ کمپنیز کے اپر آپ کو باتا ہے جو ہم نے اسٹریجی سکرارٹی پر کنٹینیو ہے تو اسی سلسلے میں یہ آخری last strategy کی ویڈیو ہے جس میں میں بینک سیمنٹ سیکٹر اور کچھ ایل فا اور ٹیکنیکل سٹاکس کوشش کروں گا کہ میں اسے کور کروں اور آپ کو بتاؤ کہ جیس طرح ہم نے اس سپورٹ کے اندر منچن لیا ہے سب سے پہلے بینکس ہی بات کر لیتے ہیں last year بینکس ہی نے کافی اچھا تھا اور ایس بھی اچھی اچھی گروہ رہی اس کے ساتھ ایڈوانس میں جس طرح کووڈ کے بعد سٹیڈ بینک نے ایک میجر لیا اور کچھ سکیمز نکالی جس کے بعد ہم نے ایڈوانس میں بھی گروہ دیکھی گئی اس کے ساتھ ساتھ نیا ہاؤزنگ فانسنگ سکیم میں بھی کافی چاریس محصولہ even interest rate لو تھے last year لیکن اس کے باوجود بھی بینکس نے بہت اچھا پرپورن کیا تو next year کے لیے جس طرح interest rate increase ہو رہے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ جو بینکس ہیں ہم کے نیمس ہونے ہیں ان کی earnings ہیں ہم انترس ریٹ کے ساتھ لنک ہوتی ہیں تو 2020 جو 22 جو ہے وہ بینکس کے لیے expected ہے کہ شاید ایک بہتر سال ہو گا کچھ جس میں کچھ رسک ہیں کچھ جس میں اگر میں بات کروں تھے کہ IFRS 9 کی implement ہونی ہے جو 2022 کی جنوری سے start ہونی تھی لیکن اب تک اس پر کوئی چیز کے لیے ہوئی نہیں کہ وہ کب سے start ہوگی لیکن اگر یہ چیز implement ہوتی ہے تو اس کا کچھ effect جو ہے وہ بینکس کے اوپر آ سکتا ہے بینکس کے لیے کافی مہینوں سے یا سالوں سے اس کے پر کام چل رہا تھا اور بینکس جو اس کا impact ہے اس کے لیے کانالیسز کر چکے ہیں بہت سارے بینکس بہت سارے بینکس کام کر چکے ہیں بہت سارے بینکس بینکس خاصے پر یہ پرومنشل بینکس ہیں پرومنشل گورنمنٹ کے بینکس ہیں ان کے اوپر ایک کھٹھاتی بھی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریگولیٹری چینجز وغیرہ ہوں میں تکس سے ریڈیٹی جس میں اگر میں جیب بل دوں تو تو پولد ریشو ایک سرٹن نیویل آپ کو میٹ کرنا اگر نہیں ہوتا تو آپ پہ کھٹیشنل تکس لگے گا تو یہ سارے چیزیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا نیکسٹیئر شاید یہ نیگٹیف جو ہے وہ ارننگ ویز 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 بینکس کی اوپرال سیکٹر کر سکتا ہے لیکن اگر میں اوپرال جس طرح کی ریپاولت گروت دیکھنے میں آ رہی ہے جس طرح ہماری انٹو گروت بغیرہ ہوتی ہے اور جس طرح انٹرس ریٹ آگے ہماری جو فرکاسٹ ہے کہ آسے فردہ رونیڈیٹ بیچس پر انکریس کی انجائش ہے تو پوسیلی اندر آتا ہے کہ بینک اچھا پر فارم کریں گے اگر میں بات کرو تو ہم نے ایج بیل ایم سی بھی اور فیسل بینک کو اپنا ٹاپک جو ہے سٹیڈیجی پورٹ کے اندر جو ہے وہ کہا تھا فیسل بینک جو ہے نیکسٹیئر کے اندر فل فلیچ جو ہے وہ اسلامی بینک ہو جائے گا اور اس کے لاؤس پر جو نظر آ رہی ہے اور آگے جب یہ فل فلیچ بینک بن جائے گا تو بہت ایجی سے گروت اپ نظر آ رہا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایم سی بی بینک جو ایک کنٹینسلی ڈیوڈنٹ بینگ سٹاک ہے اور ایک سٹونگ کیپیٹل کے ساتھ جو ہے وہ سٹاک پرٹ کر رہا ہے تو میرے خواہد سے کافی اچھا ہے سٹاک ہے کافی اٹریکٹیف یوٹ پر جو ہے وہ مل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایج بیل کی بات کریں گے ایج بیل وہاں اپ ڈا لارجسٹ بینک آف پاکستان جس کے اگر انفیکشن ریشوز ہے جو پچھل ایک ساتھ ساتھ سے چل رہتے ہیں وہ حل ہوتے میں نظر آئے ہیں اور اگر حل ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ آگے جاکہ ایج بیل بھی جو ہے اچھا پر فارم کر سکتا ہے نیکس سیکٹر سیمٹ سیکٹر پر بات کریں سیمٹ سیکٹر کا جو کلینڈر یہ 21 کا فرس ہافتہ بہت اچھا تھا اچھی گروت رہی اور شاید ایسا لگ رہا ہے کہ آگے بھی گروت کنٹینیو رہے گی لیکن جو سیکنڈ ہافتہ بہت بڑا سا جو ہے اترہا چھنی را سیمٹ کے لیے سب سے پہلے اگر میں کول پرائسز کی بات کروں تو ایک ریکارڈ ہائی پہ ہم نے کول پرائسز دیکھی اور اوورال اوورال دیکھنا ہوگا کیونکہ کچھ ایک جو کنٹینیو سیکٹر پرائسز چلے گئے گی اس کے بعد کچھ میکرو اکنومک انڈکیٹر ہمارے سے ڈیٹر رہنا شروع ہو گئے اور اس کے ساتھ سا جس طرح انٹرسیٹ بڑا تو آگے ایک فکٹیشن ہے کہ شاید سیمٹ کی جو گروت ہے وہ سینگل ڈیجٹ میں جو ہے وہ ترہ سکتی ہے ایکسپنسن کا فیز بھی جو ہے وہ سیمٹ میں کٹیو سی اگرے دو سی تین سال میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں سیمٹی میلین تن سے ہماری کیپسٹی پڑھ کے تفضل ہوں چلے جائے گی اوورال دیکھنا ہوگا کیونکہ کچھ ایک جو کنٹینیو سیٹی جو ڈیماڈ ہے جیسے دیمپ بن رہے ہمارے پاس ہاؤزنگ سیکٹرز یا جو ہاؤزنگ فیننسنگ وغیرہ سے ریٹیڈ چیزیں ہیں سیکٹر پر کام ہو رہا ہے وہ شاید کنٹینیو رہا ہے لیکن پوری اوورال اس طرح سٹیل مہنگا ہوا ہے کمورٹی پرائسز مہنگی ہیں اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جس طرح اگر میں کنسٹرکشن کس کی بات کرو کافی زیادہ انکریز ہو گئی تو بھی ایسا ساری چیزیں ہیں کچھ خوڑا سا اور اگر اکانومی بھی اچھا پر فارم نہیں کرتے جس طرح اس طرح پر فارم نہیں آتا جس طرح ایک سیکٹ کر رہا ہے ایک ڈیورسی فائیڈ گروپ ہے جس طرح گروہ کر رہا ہے اور جس طرح پر پوٹنشل ہے تو لکی سیمیٹ ہم اسے اپنا ٹاپک میں رکھا ہے اس کے ساتھ ساری سیمیٹ ایک ایک ایکسپینشن بھی کرنے ہی جا رہا ہے اور اسکری سیمیٹ فارم جو ہے مرجر بھی ہو رہا ہے شاید نورکل سکرن ایلرز پیار ہو رہا ہے اس کے ساتھ سب مپل لیف سیمیٹ ہماری ٹاپک میں ہے مپل لیف کی ایکسپینشن ہے اور جس طرح مپل لیو اس کی بیٹ پوک استعمال کرتا ہے کہ فیشن رانڈ ہے تو یہ ساری چیزیں اس کی ویسا ہمیں مپل لیو بھی اچھا لاتا ہے تو یہ ترین ٹوپک ہماری جو ہیں وہ سیمٹ سکتر کے اندر ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل سیٹ میں بات کریں تو ہمارا ٹیکنیکل انرلس میں بھی پانس سے چھے آئیٹم جو ہیں وہ ٹوپک جو ان کو لگتا ہے کہ پورسن پر فارم کا سکتر سکتر ہے اس کے اندر ہیں باقی اور بھی اس کے علاوہ تین چار آئیٹم ہیں جو آپ کنسٹر کرتے ہیں کہ ٹیکنیکل بازی ہوئے وہ پر فارم کر سکتا ہے اس کے علاوہ L56 جو ہمارے سیلز ایک سائٹ سے بھی آئیتے ہیں کچھ ریسرچ نے بھی کی ہیں کچھ نہ ہو فلائنگ سے میں TGL اس کے علاوہ PABC سٹی فارما یہ کچھ آئیٹم ہیں جو ہچا پر فارم کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے اگر ایکنومک انڈکیٹرز اگر میں کنکوٹ کرنا چاہوں تو جو ہمارا ٹارگیٹ تھا 51,700 کا اس ریٹ پر اچیف کرنے کے لیے میں لیے سے بتایا اگر آس ویڈیو میں بھی آپ کو کہ بلو چپ اور جو ٹاپ ویڈڈ سیکٹر سے ان کا پر فارم کرنا ضروری ہے تو اگر مارکی کنڈیشن ایکنومک کنڈیشن بہتر رہتی ہے تو میرے خواہ سے اٹھالٹ اچیف ہو سکتا ہے باقی 2020 کے لیے ان سٹاکس میں کام کرنا چاہیے جو ایسی سٹاکس ہیں جنہوں نے پر فارم نہیں کیا یا جن کی ارننگ اچھی ہیں جن کی اوپر ڈیٹ جو نہیں ہیں جن کی ارننگ اچھاں تو ان چیزیں سٹاکس میں کام کر کے اور اس طرح اپنا پورٹفولیو جو ہے تو ایٹھا اینڈ ہمارے سارے انسٹر کو جو 2022 کے لیے اور اپنے سٹاک مارکیٹ کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے اور ہمارے انسٹر کے لیے پاکستان کے لیے ہمارے انسٹر کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان اور اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ